موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شاہید ایک بار پھر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام تقریری مقابلہ ناظرین آئی بلس ٹی وی کی طرف سے چلنے والے تقریری مقابلے کے تیسرے سیگمنٹ میں آپ کا موسٹ ویلکم ہے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اور آپ کے بچے اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں ناظرین خطابت ہی کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حارون علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے نبی بنایا کیونکہ حارون علیہ السلام کے پاس خطابت کی صلاحیت تھی ناظرین دنیا میں بہت سارے لیڈر خطابت ہی کی وجہ سے اپنے ماتحتوں پر حکمرانی کرتے ہیں جو شخص خطابت کے جوہر سے مالا مال ہوتا ہے دنیا اسے قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اسے اپنا لیڈر مان لیتی ہے اسے اپنا رہنما تسلیم کر لیتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے اپنے نننے مننے خطیبوں کی طرف جو دکھائیں گے آپ کو اپنا خطابی جوہر تو میں اس شیر کے ساتھ آج کے اپنے پہلے اوریٹر کو بلانا چاہوں گا کہ اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا ان الحمدن اللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهد اللہ فلا مزللا و من يزلل فلا هادیلا و اشہد وان لا الہ الا اللہ و اشہد وان محمد عبد ورسول اما بعد فاین قرر الحديث کتاب الله و قرر حديث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و سوال امور مهدساتها و كل مهدسة بدعا و كل بدعا زلالة و كل زلالة في النار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں ابو سعد ابوباق تھا سٹینڈر اکرا اسلامی سکول آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی تقریت پیش کرنا جاتا ہوں جس کا مون ہے مون کی ساتھ ایمان حضرات مون کی ساتھ ایمان کسے کہتے ہیں وہ قول وہ عمل وہ عقیدہ جس سے ایمان کم ہو جاتا ہے اور وہ پات چیز ہے نمبر ایک شرکی ازگر نمبر دو کفری ازگر نمبر تین نفاع کے ازگر نمبر چار بداعات نمبر فاس جنو اور موسی حضرات بتائیے شرکی ازگر کیا ہے وہ گناہ جس کو شریعت میں شرک کہا گیا ہو لیکن وہ شرکی اکبر تک نہ پہنچ پائے جیسے گیر ازگر کی کا سمکھانا اور کفری ازگر ہے کہ وہ گناہ جس کو شریعت میں کف کہا گیا ہو لیکن وہ کفری اکبر تک نہ پہنچ پائے جیسے کسی کے نصب کا تانہ مارنا اور نفاع کے ازگر ہے کہ وہ گناہ جس کو شریعت میں نفاع کہا گیا ہو لیکن وہ نفاع کے اکبر تک نہ پہنچ پائے ہو جیسے بات کرے تو جھوٹ بورے اور بیدات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور ان کے حسول نے نہ کہا ہو اور نہ کیا ہو اس کو دین سمجھ کے کرنا جیسے عید ملاد النبی بنانا اور جنو اور ماتی ہے جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اس کو نہ کرنا اور جو اللہ نے نہ کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا وہ دو چیز ہے ایک گناہ کبیرہ دوسرا گناہ سگیرہ گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہو یا پھر لعنت کی یا پھر گستہ کی یا پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جیسے ماں باپ کی نہ فرمانی کرنا اور گناہ سگیرہ ہے کہ وہ گناہ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب نہ دینا اللہ تعالیٰ ہمیں مون کے ساتھ ایمان سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وَاقِرُدْ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ وَالَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُوْ یہ تھے ہمارے نننے خطی ابو سعد ابو بکر جو آپ کو بتا رہے تھے شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں اور دیکھیں اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کریں یہی آئی پلس کا مقصد ہے جس کے تحت یہ پروگرام یہاں پر منعقیت کیا گیا ہے اور اسی طرح ہم اپنے بچوں کو آگے آنے والے فیوچر میں دیکھ سکیں اب ہمارے اس سیگمنٹ کے اگلے مقرر ہیں عبد الرحمن اکبر شمس نحمد و نصلي على رسول رحل کریم عما بعد جناب صدر جلسہ حکم صاحبان اور معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے نواقض ایمان ایمان کو توڑ دینے والی چیز وہ کام وہ عمل وہ عقیدہ جو اسلام کے خلاف ہو اور وہ کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ تین ہیں شرک اکبر کفر اکبر نفاق اکبر شرک اکبر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علویت میں ربویت میں اسماع صفات میں کسی اور کو شریک کرنا ہو شرک اکبر ہے اور کفر اکبر یہ ہے کہ وہ کام وہ بات جو اسلام کے خلاف ہو کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور تیسرا نفاق اکبر نفاق اکبر یہ ہے کہ دل میں اسلام سے بخ رکھنا اور ظاہر میں اسلام سے محبت رکھنا جیسے نواکذ کیا کرتے تھے آخر میں یہی دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نواکذ اسلام سے بچائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بارک اللہ افیق بڑھا آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو اسکول کا نام اسد اللہ خان بارک اللہ افیق اللہ مزید ترقی دے آپ کو گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گی رہے جو کھٹنوں کے بل چلے اس سپیچ کے تعلق سے لیتے ہیں کچھ رائے اپنے جج سے شافید سر کوئی بات نہیں بیٹا گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھا آپ کی جو عمر ہے عمر کی لحاظ سے آپ نے جو کنٹین پیش کیا جو آپ کا ٹاپک تھا وہ بہت اہم تھا یہ بتلا رہا تھا کہ انشاءاللہ اگر مسلسل آپ محنت کریں گے تو بہت ترقی کریں گے بہت خوب اپنے کمپیٹیٹر سے ریکویسٹ کریں گے کہ پورے کنفیڈنس کے ساتھ آئیں یہ منچ آپ کا ہے اور آج کے سٹار آف دے ڈے بننے کی پوری کوشش کریں آئی پلس ٹی وی کے تیسرے سیگمنٹ کے تیسرے مقرر ہیں حماد مستقیم آپ ہالی ریکویسٹر کو کمانڈاڈائیز اور دیلیور ہیز سپیچ نحمد و نو صلی اللہ رسولہ القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ جنابِ صدر جلسہ حقم صاحبان اور معجزین سامن اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حماد چودری محمد مستقیم کلاس ایج ٹی نیٹ کارتی کا ہائی سکول آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے شہادتان کیا ہے ایک شخص کو اسلام میں داخل ہونے کے لئے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے شہادتان شہادتان کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدو ورسول کو کہنا اور اس کو ماننا آپ سب جانتے ہی ہیں شہادتان میں دو کلمائت ہے پہلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تب تک پورا نہیں ہوتا جب تک ہم تین چیزیں نہ مان لے پہلی اس کے مانا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کو سچا معبود نہیں دوسرا اس کے ارکان اس کے دو ارکان ہیں پہلا نفی اللہ کے سوا سارے جھوٹے معبود کو انکار کرنا دوسرا اس بات اس بات ہے کہ اللہ کو ہی سچا معبود ماننا تیسرا ہے کہ شہادتان کے رکنک جاننا شہادتان کے ساتھ رکنک ہے پہلا علم یقین قبول انقیاد اخلاص صد محبہ حضرات دوسرے کلمہ پہ آتے ہیں واشد انہ محمد عبدو ورسول واشد انہ محمد الرسول کو جاننے کے لئے ہمیں تین اہم باتیں جاننا ضروری ہے پہلا اس کا مانا میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں دوسرا اس کا مطلب اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کو ماننا تیسرا کلمہ کو پورا کرنے کے لئے تقاضی پانچ چیز ہیں پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سچے دل سے ایمان لانا دوسرا وہ جو بات بتا ہے اس کی تصدیق کرنا تیسرا وہ جس سے کہیں رکنے اس سے رک جانا اور جس سے کہیں کرنے وہ کرنا وہ جیسے دین پر چلنے سکھائیں ویسا چلنا اور پانچوا اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنا جس شخص کو شہادتان کے مانے اور رکن نہیں آئیں گے اس کا ایمان پورا نہیں ہوگا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو شہادتان کے مانے اور اس کے رکن پورا کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین کہاں سا ہے بیٹا آپ ممی پاپا میں آپ کو سب سے اچھے کون لگتے پاپا کیوں ممی آپ کے لئے کھانا بناتی ہیں کپڑا دھلتی ہیں کتنا کچھ کرتی ہیں آپ چھوٹے سے تھے کیوں پاپا آپ کو اچھے لگتے آپ کے لئے پیسہ کماتے ہیں محنت کرتے اس لئے نہیں بہت اچھا ماشاءاللہ اچھا انداز رہ محنت کریں ٹھیک مچھال خیرت نے کہہ بھی دیا اللہ الہ تو کیا حاصل دیل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے کلمہ شہادت کے معنی کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے جسمانی پارٹس عمل بھی کر سکے ان چیزوں پر جو اس کلمہ میں بتائی گئی ہیں اگر آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب فیس بوک یا کسی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کے تعلق سے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اب آپ ہمیں ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں آئی پلس ٹی وی ایک بار پھر سٹی لائٹ پر واپس آ چکا ہے ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پبلک تک آئی پلس ٹی وی کا یہ پیغام پہنچ سکے ہمارے اس سیگمنٹ کے نیکسٹ کمپٹیٹر ہیں شیخ رحمان برکت آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں نامدوہو و نسلی عالی رسول کریم و عالی علی اصابی ہی اجمائیم امم پاہت رسپکتے ایلڈرز اور می دیر بردرز اور سیستر ہمارے اسلامی گریتن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ہمارے شیخ رحمان برکت فرمان برکت فرمان برکت گریت 1 ہمارے اسلام علیکم برکاتو 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 اللہ کیمکہ اللہario ni 자기 امار آمود اللہ علیہ م respeign NDW اللہ وطب اٹھارہwerk ہے Harmony امارا خارجار اگراظ کامل ہماری قراص发 پانچان ہماری membار Didn abusive مجموعہ کاری کے لیکن منظوم تی منظوم تی منظوم تی but good manner will open our heart جزاک اللہ خیر for listening to my speech with great passion و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر اللہ مزید ترقی دے بیٹا آپ نے چہرے میں یہاں پر کیا لگایا ہوا ہے کچل ایسا کیوں ماشاءاللہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں بارک اللہ فیق اللہ آپ کے حسن میں اور برکت دے لیکن آپ یہاں پر جو چیز لگائے ہیں اس کے کوئی وجہ آپ کو معلوم ہے بیٹا ممی نے لگا دیا بس نا میں یہاں کے تمام ذمہ داروں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک عقیدے کی بڑی پرابلم ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ خوبصورت بن کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر کے نظر لگا دیں گے نظر لگ جاتی ہے بات سچی ہے لیکن اس طرح سے آپ نظر کو ہٹانے کے لیے بچے کے چہرے کو بگاڑ دیں بچے کے چہرے پہ قاضل لگا دیں یا کوئی اور چیز لگا دیں یہ اچھی بات نہیں ہے آپ جب بھی بچوں کو دیکھیں بارک اللہ افیق کہیں بارک اللہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے حسن میں برکت دے گا ان پر نظر نہیں لگے گی آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کو اس طرح کی چیزوں سے اوہام سے کہ کہیں لوگ تعویز بان دیتے ہیں یا کہیں پر چہرےوں میں کچھ لگا دیتے ہیں ہاتھوں میں کمر میں اس طرح کی جو چیزیں بانتے ہیں یہ عقائد کی پرابلم ہیں اس میں اللہ رب العالمین سے بھروسہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں رہ جاتا ہے اس لیے ہم تمام ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں نہ لگائیں زیادہ بہتر ہوگا اور اس بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ آئی بلس ٹی وی کے بہت سے پرورام ہیں جو عقیدے پر مشتمل ہیں آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بیماری یا یہ جو عقیدے میں خرابی ہے وہ انشاءاللہ درست ہو جائے گی یہ ہماری پوری بات ذمہ داروں کے لیے تھی اللہ مزید ترقی دے ہمارے ان بچوں کو اللہ ہمارے بچوں کو مستقبل کا روشن خیال بنائے آمین جزاک اللہ خیر خموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں عدب کے تعلق سے ہمارے چھوٹے مقرر آپ کو بتا رہے تھے کہ عدب ہماری زندگی میں کتنا اہم انصر ہے اگر ہم عدب کو چھوڑ کے زندگی گزاریں گے تو وہ زندگی ایک حیوان کی زندگی ہوگی ایک انسان کی نہیں اس سپیچ کے تعلق سے لیں گے چھوٹا سا کمنٹ اپنے شاہ فہد سر سے شیخ رحمان برکت آپ کے لئے ایک شیر نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹاؤنوں میں آپ ایک منٹ کے لئے مجھے ایسا لگا شاید آپ شاہی ہیں آپ کے لئے دھیر ساری دعائیں پڑھیں مہنت کریں انشاءاللہ yes our next competitor Aliza Shaikh you are highly requested to come on the podium and deliver her speech نامدو ونسولی آل رسول الكریم وآل آل ایل اصحابی اجمعین اما بعد respected elders and my dear brothers and sisters i welcome all of you with the Islamic greetings السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته myself Aliza Shaikh from Al-Marif English School great one i take immense pleasure to be able to speak about such an important topic of ethical values and manners in Islam it is mentioned in shah al-Bukhari the messenger of Allah peace be upon him that nothing is here we are on scale of deed then one good manner consists of spreading word of peace respecting parents elders or neighbors showing love and compassion to others visiting the thick thoughts manner are important to fulfill our faith and also make social life more present we must know beauty open our eyes intelligent open our mind but good manners will open our hearts zazaq Allah o care fully speak my speech with great patience wa akiru dawana alhamdulillahi rabbil alameen assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu عدب سے ہی انسان انسان ہے عدب جو نسیکھے وہ ہے وان ہے آپ کو سمجھا رہی تھی aliza shah اتنی چھوٹی سی عمر میں سب کے سامنے آ کر بولنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کی اپنے اندر ووہ confidence آ پائے پھر بھی میں request کروں گا اپنے competitor سے کی پورے حوصلے کے ساتھ آئیے اور آج کا winner بننے کی پوری کوشش کیجئے اور iplus اپنا نام درش کر آئیے اس سپیچ کے تعلق سے لیں گے چھوٹا سا کمنٹ اپنے جج حاشم سر سے بیٹا آپ کے سکول کا نام کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ حفیق اللہ آپ مزید ترقی دے آپ حوصلے کے ساتھ بغیر درے ہوئے آپ اپنی تقریر کی ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں اگر آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب فیس بوک یا کسی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پروگرام کے تعلق سے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آئی بلس ٹی وی کا یہ پیغام عوام تک آسانی سے پہت سکے ہمارے اس سیگمنٹ کی اگلی خطیبہ سلام اگلی سلام اگلی بلکات بلکات اگلی وی اگلی اگلی سلام اگلی بخخار جی اس لئی مارے زیارہ ہی سرگیش کر پیدا اس لئے مارے سیئل بکھاری ایسی ویڈای سنگیزی کا رضا ہے سنگیزی یکی نیا ہے مجھوسوسیٰی ہے ایسی کسیلہ کی زیادہ کسیلہی ہے جنگیزی موسیم ایسی جنگیزی موسیم ایسی جنگیزی ایسی جنگیزی ایسی رنگیزی بیدی There are beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah Almighty has made the Prophet The best example for the people Perfecting good manner Has Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran Chapter number 68 verse number 4 And indeed you are of a great moral character Good manner consists of spreading word of peace Respected parents, elders and neighbors Showing love and compassion to others Visiting a sick manner are important to fulfill our faith And also make social life more present We must know beauty open our eyes Intelligence open our mind But good manner will open our heart The Zaka lo care for listening my speech With great passion and the end of the world And the Holy Spirit As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Zalim se liya zulm ka bedla na kishi vakt Mara bhi to akhlaq ki tlwar se mara Aap ko s'mjha raha thi hahmari chhoti sister Alifa shah Is speech ke taluk se leetan eek chhota sa comment Apenne judge shafiht sir se Bhoat achha bhaat achha bhaat achha maşallah Aap ka confidence jyotha 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 bhaat achha tha bhaat achha tha Aap mehnat kere inşallah Zoroo terakki kereen ge First time is speech hai aapki Speech kis nai likhi aapki School se diata Pira aapne kis ko suna hai speech Mami hordhani ka Pira bholi thai ki beta first hao ge Yes Ok Bhoat khub bhoat umdae speech Aap sunu raha taalifah shah ki zuban se Ab is segment ke agle mokarir hai Nadeem khan May aapse request karunga ki abdaiz per tashreef layen Assalamualaikum warakmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen Assalatu wasalam Ala sayyadil muslim Wa ala alifah sahabih azmarin Amma abad Qala Allah wa taala Aaudu billahi minas seytaan wajim Bismillahirraqmanirrahim Wa astayinu bil sabri Wa salati Wa innaha La kabiratun illa lalkasin Sajayi mohtaram Akam sahabahan Dinimili bhaiyo Or baino Aaj ke takiriz mokabla me Jis modu pa Ma takiriz karna chaheta ho Oya namaz ki aimiyat Islami bhaiyo Agar koji aapse svaal kere Ki wo koon si chiz hai Jho Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ki aakho ki thanda kha hai Wo koon si chiz hai Jho musibat o taklif ke waakt Ek moment ke dhul ko sukun poh chati hai Wo koon si chiz hai Jho Islam ki bunyat Pa chaykaran mein Toheed ke baad Duh sayem dhukna hai Toheed ki na na pheri jawab denge Ki wo si namaz hai Jhi haan Ye namaz hai Jis ka jik koan mazid Me Setter se zahadha Maqamat paraya hai Yehi namaz hai Duh mumin ke mehzaj hai Yehi namaz hai Duh musliman O qafi ke dharmiyan Haddei fasil kertaa hai Yehi namaz hai Dusko janabuch ke tereka Ke khanne wala Hadis ki roseni Me kufu ka Iktikab kertaa hai Yehi namaz hai Dusko baadu Me kwan mazid Kertaa hai Was tahinu bi sabri Was salati Wa inna haa La qabiratun illa lal khasin Sabu na maz se Allah ki madad hasil kero Yehi namaz hai Dusko baadu Me muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ka hitzadha hai Baina wajli O baina sriqi Wal kufri Tarku salat Admi wa sriqi Kufu ke dharmiyan Fakr kerni wal chij Namaz hai Islami baayyo Kis kadar Soska maqam hai Dhin ka itna hai Sitoon Kufu wa sallam Ke dharmiyan Fakr kerni wali Ibadat Nabi ki yaakko ki Thandak Or raja Muzhse gafil Hain Apeni haakko Musulman Kehne ke bavujud Bhi Namaz Se dhru Hain Jepki Asul Yaakram Sallallahu alayhi wa sallam Ke ramanne Me Munaafqo Kofi Namaz Perni 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 Thi Perni Jep Jahan Namiya Se Puchha Jai Gah Maa Salah Kukum Fee Saka Tumhye Zulm Ki Pahadat Me Jahan Nam Ki Sada Mili To Woha Apenah Pahala Zulm Me Bhat Lange Lam Nakum In Al Musal Lien Ham Namaz Nabi Perni Perni Me Perni Baayyo Beno Allah Ke Namaz Kukum 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 You Some Perni Kukum 耳 Kukum Halach Kukum 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 آپ کے کتنی عمر ہے بیٹا بارہ مزید محنت کریں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور مزید ترقی دے جزاک اللہ خیال ناظرین تصور کیجئے کہ ہمارے بچے اسی طرح اگر مسجد میں جا کے نماز پڑے اور ہم ایک ساتھ نکلے پچھو ٹائم تو وہ کیا سما ہوگا نماز کی اہمیت ہمیں سمجھا رہے تھے ندیم خان عبدالکریم ہمارے اگلے اوریٹر ہیں طلحہ توقیر احمد ریکویسٹڈ ٹو کمونڈرڈائیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد سب تعریف السلام بلانمین کے لئے ہے جو سارے جہاں کا خالق اور مالک ہے اور اس اللہ بلانمین کا کروڑا ایسا نے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے یوہینے چھوڑ دیا بلکہ مسلمان بھی نہ بنایا اللہ کو کروڑا درودہ السلام نازل ہو ہمارے آکنے نبی محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ مسلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علیہ ابراہیمہ وعلا آل ابراہیمہ انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارک علیہ ابراہیمہ وعلا آل ابراہیمہ انکا حمید مجید ربش لہلی صدری ویس سلری امری وحلل اقدتم ملی سانی یفقہو قولی رب زدنے علمہ رب زدنے علمہ رب زدنے علمہ سا مہینے کرام آئی پیس کہ جائے جو بات میں آپ لوگ کتنے لگ پہنچانا چاہتا ہوں وہ ہے توہید کی اہمیت قیامت کے روز انسان کی نیزہ دو چیزوں سے ہوگی پہلا ایمان دوسرا نیک آمال ایمان سے مراد اللہ کے ذات پہ ایمان لانا رسولوں پہ ایمان لانا فرشتوں پہ ایمان لانا اچھے بری تقدیر پہ ایمان لانا آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا آخرت کے دن پہ ایمان لانا حسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ ایمان کی ستہ سے زیادہ شاکر ہیں ان میں سے افضل اللہ 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 کہنا ہے یعنی ایمان کی بنیاد کل میں توہید ہے حسول اللہ صلی اللہ جب مشریقی نے مکہ کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ بدے رہے ہیں اس کا حسن نصب کیا ہے وہ کس چیز سے بنا ہے وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے اس کو ویراثت کہاں سے ملے اور اس کا وارج کون ہوگا تو انہیں سوالوں کے رہو نے اللہ تعالیٰ نے سورة الاقلاعات نازل فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سامد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفون احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے ہم سب اس کے مات آج نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی اولاد ہے اس کا کوئی ہم سے نہیں حدیث خدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے یعنی میری اولاد ثابت کرتا ہے حالا کہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنا نہ کسی نے مجھے پیدا کیا میرا کوئی ہم سے نہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر چلنے اور بالعالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ بارک اللہ وفیق لا مزید ترقی دے آپ لوگوں کی اصلاح کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں موسیقی